موسیقی 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 یہاں سے گزرنا اتنا مشکل ہے ہر جگہ پہ گٹر اُبل رہے ہیں یہ آپ منظر دیکھیں یہ کس طریقے سے مچھلی یہاں پہ نیچے رکھی گئے یہ بنانے کے لیے رکھی ہے نیچے یہ صاف جگہ یہاں پہ پانی مارا ہے پہلے یہ یہ فرح یہاں پہ پانی مارا ہے یہ اس کا ہی بلات ہے مچھلی کہ یہ مچھلی کہ ہی چانے ہیں یہاں پہ پہلے پانی مارا گیا پھر مچھلی رکھی گی یہ جگہ صاف لگا صاف کی ہے ہم نے پانی مارا گیا یہاں پہ مچھلی رکھتے یہ جگہ صاف نہیں ہے یہ ظاہری بات ہے زمین پہ آئیے دیکھیں یہ کچھرہ آرہا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایک بکس ہے کتنی اس میں مچھلی آئے گا لہٰذا یہ اگر ہم یہ اس کو بکسوں میں ڈالیں گے اس کو بکسوں میں ڈالیں گے کتنا بکس رکھیں گے یہ منڈی کو باہر جائے گی اور یہ سارے معاملے حل ہوں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے یہ اپنا بکس بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے سو بکس رکھ لیں گے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ محفوظ پتہ تو لگتا ہے نا کھانے مالی چیز ہم نے اس میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے نہیں رکھ سکتے آپ یہ گند ہے یہ زہر بن رہا ہے اس میں کوئی شکر بن رہا ہے یہ معاملہ گڑ بڑا ہے اس لئے میں اتنا گھوڑ گوڑوں نے بولا کہ یہ پھٹے ہی ہے اس جگہ پہ مشتی جو بھی کھا رہا ہے وہ زہر خوا رہا ہے میری میری جو مچھلی منڈی کو جلد سے جلد یہاں سے شفٹ کیا جائے اس کی آجیں شفٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سال رہی ہے انکروشمنٹ ڈرائیو سال رہی ہے انکروشمنٹ ڈرائیو مچتی منڈی میں کبھائے گی اس کا جواب دینا مشکل ہے لیکن یہاں پہ جو آدمی مچتی یہاں سے لے کے جا رہا ہے مچتی منڈی سے وہ اپنے گھر میں استعمال کر رہا ہے اپنے پیاروں کو کھلا رہا ہے وہ اپنے پیاروں کو زہر کھلا رہا ہے کیونکہ یہ صورت اللہ آپ کسی بھی جگہ پہ رکھ لیں چاہے وہ جتنا مرضی انکشاف کریں ہم نے یہ جگہ پانچ دبا دھوئی ہے دس دبا دھوئی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جگہ یہاں پہ صاف ہو جائے یہ مشکلی منڈی لاہور کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انسی گلیوں کے اندر ہم پہنچے اور جس طرح آپ کداموں کے اندر پہنچے اور وہاں پہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں ناظرین یہ ہے لاہور شہر کی صاف ستری صحت مند صفائی کے ساتھ بھرپور لاہور کی مشکلی منڈی اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے بار بار میرے پروڈیوسر اور کیمرمن کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سامنے جائے لیکن جس طرح اس منڈی کے اندر جاتے جا رہے ہیں اس طرح میری اپنی طبیعت خراب ہوتی جاری ہے تو یہاں پہ لوگ بستے ہیں جو معصوم بچے میں نے آپ کو دکھایا ہے ان کا کیا قصور ہے وہ بھی میرے جتنا ہی پاکستانی ہیں وہ بھی میرے جتنا ہی شہری ہیں ان کے پاس بھی وہی حقوق ہیں جو میرے پاس حقوق ہیں ہم برابر کے شہری ہیں ہمارے ساتھ برابر کا انصاف ہونا چاہیے ہمارے سٹیٹ برابر اون کرے اس سے سٹیٹ اپنے بچوں کو اون کرتی ہے یہ گندگی کی تو یہاں پہ دھیر لگے ہوئے ہیں اور جس طرح سے یہاں پہ مچتی بیچی جاری ہے اس کو بیان کرنے کے اب ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس کے ویجولز آپ کے سامنے ہیں آپ خود دیکھیں خود فیشتہ کریں اور اس کے بعد جو افسران اپنے بڑے علیشان کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو روز سمری سمری کھیل رہے ہیں پچھتے دس سال سے یہ سمری سمری کھیلی جاری ہے یہاں پہ کوئی ایک کاغذ سائن کر کے دوسرے افسر کی ٹیبل پہ بھیج دیا جاتا ہے وہاں سے دوسرے افسر کی ٹیبل پہ بھیج دیا جاتا ہے یہ جو عام آدمی کو بے وکوم بنانے کا سلسلہ جاری یہاں پہ رکھا ہوا ہے پچھتے کمیشنر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ بہت ضرور ہے جی فوراں شفٹ کر دیں سمری بجوازی وزیراللہ کو وزیراللہ صاحب کہتے ہیں ہم نے سمری منظور کر دیا شفٹ کر دیا جائے دوسرے آپ کا محکمہ مال جو ہے ریمنیو ڈیپارٹنٹ وہ کہتا ہے کہ ہم سگیاں پہ جگہ تلاش کریں ابھی تک آپ کے بعد جگہ تلاش نہیں کر سکے ابھی تک یہ فیشتہ ہی نہیں کر سکے کہ یہاں پہ کس طریقے سے لوگوں کو عذیت کس عذیت سے گزرنا پڑا ہے اس کا فیصلہ جلد سے جلد کر لیں تو یہ ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اپنے علی شان کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اگر معاملہ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ فل فور ایکشن لیں اور یہاں پہ لوگ کی زندگی کو آسان بنائیں یہاں پہ گندگی اتنی ہے کہ یہاں پہ بات بھی نہیں کی جا سکتی یہاں پہ کھڑا بھی ہونا بہت زیادہ ناممکن ہے ناظرین کے صورتحال ہے یہاں پہ مشتی منڈی کی اور جس طرح جس طرح مشتی منڈی کے اندر جاتے جا رہے ہیں وہاں پہ گند اتنا زیادہ ہے بدبو اتنی زیادہ ہے تافر اتنا زیادہ یہاں پہ پھیل رہا ہے بیماری یہاں پہ اتنی زیادہ پھیل رہی ہے کہ اس میں شرم آنی شاہی ہے حکمرانوں کو یہ جس طریقے سے آپ یہاں پہ مشتی کا کاروبار ہو رہا ہے یہاں پہ مشتی جس طریقے سے نیچے رکھی جا رہی ہے یہاں پہ گٹر اُبل رہے ہیں یہاں پہ گندگی ہے یہاں پہ خون ہے یہاں پہ جتنی گندگی کے ہم مسائلہ دیں وہ سب یہاں پہ ہے یہاں پہ سے ہپرکائٹس جنم دے رہا ہے یہاں سے بیماریاں جتنی ہیں وہ یہاں سے جنم دے رہی ہیں اور اس کے باوجود ہم نے صحتمت معاشرہ بنانے کا وعدہ کیا ہے وزیراعظم پاکستان اپنی پلی تقریر کرتے ہیں اور اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ توجہ دی جائے گی صحت پہ آپ کی پنجاب حکومت پاکستان دریکن صاحب کی جو نہیں آئی ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے زیادہ توجہ دی جائے گی صحت پہ غریب کو صحت کاٹ دیا جائے گا غریب کے لیے اچھی ہسپتال بنائے جائیں گے غریب کے لیے اچھی سہولیات پروائیڈ کی جائیں گی لیکن سر غریب کے لیے ایک اچھا محال بھی پروائیڈ کر دیں انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم گرین اینڈ کرین پاکستان کی ڈرائی وزیراعظم پاکستان نے اس کے انیشیٹیو لیا تمام سوبوں نے اس کو فالو کیا تمام وزرعہ اللہ کو ادایات جاری کی گئی تمام محکموں کو سختی سے ادایات جاری کی گئی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ادایات جاری کی ہے کہ پاکستان کو صاف سطرہ بنائیں تو سر یہ پاکستان ہے اس کو صاف سطرہ بنائیں یہاں پہ گندگی ہے یہاں پہ معصوم بچے رہتے ہیں یہاں پہ معصوم فیملیز رہتی ہیں اور جو گند یہاں سے لوگ کے گھروں میں جا رہا ہے جو زہر یہاں سے گھروں میں جا رہا ہے اس کی بھی ذمہ دار آپ ہی ہے کیونکہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس تمام طرح چیزوں کو کنٹرول کرنا یہاں پہ گند اتنا ہے کہ اس سے زیادہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے کوشش کرتے ہیں اس لیے انتظامیہ کے افسران سے بات کریں فورڈ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں ہمیں کمیشنر صاحب ہے ریپٹی کمیشنر صاحب ہے ملاقات کریں ہم سے اور ان سوالات کا جواب دیں گے کیا وجہ ہے کہ کاغذی کاروائی کب تک مکمل ہو جائے گی کب تک یہاں کے رہنے والے لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا کیونکہ اس سے زیادہ یہاں پہ کہنا اب کچھ ممکن نہیں ہے آئیے موسیقی موسیقی